کہ کچھ اللہ کے واسطے سنجیدہ چیزیں بھی پڑھ لیا کیجئے زیادہ تو نہیں کہوں گا جت طبیہ تکلیفی سے میں نے آج علماء سے کہا تھا وہ تو اپنی برادری ہے آپ تو بڑے نازک مزاج لوگ ہیں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ فضول چیزوں کو پڑھنا اب بند کر دیجئے ان کی زکاة بھی آپ پر واجب ہو گئی اب آپ کچھ کام کے لیٹرچر پڑھئے ہر مہینے اپنے شہر کے کسی اچھے سٹال میں جا کر فیڈم سٹیگل کی تاریخ کے کچھ کتابیں پڑھئے بہت کتابیں ہیں ارون دھتی رائی کی کتابیں پڑھئے اگروان کی کتابیں پڑھئے چوٹی کے مصنفین ہیں جنہوں نے ایک لذب بھی اپنی طرف سے نہیں لکھا بیٹش گورنمنٹ نے بارہ ویلیومز میں وہ پوری میٹنگز کی منٹس چھاپ دی ہیں جو میٹنگ گاندی نہرو جنہ مولانا آزاد پٹیل ان سب کے ساتھ جو چلتی تھی ماؤنٹ بیٹن کی یا ان سے پہلے کے وائس رائے کی جتنی میٹنگز ہوئی ہیں ہر منٹ کی رودار دن تاریخ کے حوالے کے ساتھ بیٹش گورنمنٹ چھاپ دی ہے یہاں تک کہ جو خطو کی دعوت ہوتی تھی ان کے درمیان جو کرسپانڈنس ہوتی تھی جو کمیونکیشن ہوتا تھا جو بھی کچھ یہ لوگ ایک دوسرے کو لکھ کے بھیجتے تھے وہ سارے خطو کی چھوٹے سے چھوٹے نوٹس کی اس کی اوفیشل اٹیسٹڈ کاپی وہ سب بیٹش گورنمنٹ نے چھاپ دی ہیں اتنا شاندار ثبوت ہے وہ اس بات کا اوفیشل ڈاکومنٹ ہے بیٹش گورنمنٹ کا جس کا ایک ایک پیج یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک کی تقسیم کی ایک فیصد ذمہ داری بھی مسلم لیگ پر مسلمانوں پر اور جناہ پر نہیں تھے وہ ڈاکومنٹ ثابت کرتا ہے وہ ڈاکومنٹ ثابت کرتا ہے کہ نہرو گاندھی اور پٹیل ان تین لوگوں پر اس ملک کے بٹوارے کی ذمہ داری تھی اور آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ گھر کا وحدی لنکا ڈھائے وہ جو کہتے ہیں تو بی جے پی کی جب گورنمنٹ سیٹل بیہاری واشفیس صاحب کی قیادت میں تو اس وقت جو فورن منسٹر ہوا کرتے تھے مسٹر جسون سنگھ انہوں نے ایک بہت تفصیلی کتاب ملک کے بٹوارے کی تاریخ پر لکھی ہے اس میں انہوں نے پچاسوں حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ملک کے بٹوارے کی اصل ذمہ داری نہرو اور پٹیل پر ہے وہ بہاتمہ گاندھی کو ذرا بچا لے گئے ہیں کچھ مسئلہ تھے اس میں ہم ان کی مجبوری کو سمجھتے ہیں لیکن چلو کم سے کم ایک ہی سیڑھی اوپر چڑھنے سے رہ گئے نیچے سے اوپر تک تو آگئے ہو اور باقی مواد بہت موجود ہیں پوری حقائق کو ثابت کرنے کے لئے میں صرف یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت انیس سو پینتیس میں ڈاکٹر امبیت کر نے تبدیلی مذہب کا اعلان کیا اسی سال بٹش پارلیمنٹ نے ایک نیا قانون بنایا انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائل اس وقت سے انیس سو پینتیس تک بریٹش گورنمنٹ جو انڈیا پر رول کر رہی تھی وہ کر رہی تھی انڈیا ایک نائنٹین نائنٹین کے ماتحہ پھر انہوں نے ایک نیا ایک بنیا نائنٹین تھرٹی فائل انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائل اس نائنٹین انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائل کے فوراں بعد فوراں بعد گاندی جی نے آزادی کی وہ تحریک جو پشلے دس سال پہلے بلکہ سولہ سال پہلے انہوں نے اچانک بن کر دی تھی اس لیے کہ وہ آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں کی قیادت میں چل لئی تھی اور گاندی جی پیچھے پیچھے چل لئے تھے لیکن سولہ سال تک اچانک آزادی کی تحریک تو موقف کر دیا گاندی جی نے کسی کے مشورے کے بغیر اور انیس سو پینتیس میں جب وہ بریٹش پارلیمنٹ نے وہ ایک پاس کیا اس کے فوراں بعد گاندی جی نے نیا سلے سے ملک میں آزادی کی تحریک شروع کروا دی اور اس موقع پر ہندو مسلم فسادات بنگال سے کے ذریعے سے شروع کرواے گئے جس کے بنیادی مقصد یہ تھا کہ انبیت کر نے وہ جو تبدیلی مذہب کا اعلان کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک اندیشہ پیدا ہو گیا تھا جو اندیشہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے اور آن یہی تو کل وہ پورا ہو کر رہے گا اس اندیشے کے مطابق ملک میں آزادی کی تحریک ایک نئے مقصد کی خاطر ایک نئے پروگرام کی خاطر شروع کی گئی اور ہندو مسلم فسادات بھیانت طریقے پر شروع کرواے گئے اس پروگرام کی تحت کہ ملک کو آزادی تب ملے دب ملک پہلے بٹ جائے اس لیے اتنا دلچسپ واقعہ ہے کہ چودہ آگز کو پہلے ملک کی تقسیم ہوئی اور پندر آگز کو ملک آزاد ہوا آپ اتنی چھوٹی دیمات پر غور نہیں کرتے منطقی ترتیب کیا تھی کیوں نہیں پہلے ملک آزاد ہوتا ہے اور آزاد ملک پھر الگ الگ اس کے دو حصے ہو جاتے مگر مقصود آزادی تھی ہی نہیں مقصود تقسیم تھی مقصود بٹوارہ تھا مقصود مستقل طور پر کمینل ٹینشن اس ملک میں پیدا کر کے ان کروروں مظلوموں کو ہندو بنائے رکھنا تھا اصل مسئلہ یہ تھا مسلمانوں پر جو مظالم اس ملک میں ہو رہے ہیں خدا کے لئے آپ مسلمان دانشور ہیں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی دیں کہ اس کا اصل نشانہ مسلمان نہیں ہے چوٹ بیشت مسلمان کھاتا ہے جان بیشت مسلمان کی جاتی ہے جائدادیں مسلمانوں کی جلائی جاتی ہیں لیکن اس کا اصل نشانہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لئے وہ استعمال کس کو کرتے ہیں بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں انہیں انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو جب وہ استعمال کریں گے ہمارے خلاف تو پہلے ان کے دنوں کو ہماری نفرت سے بھریں گے اور وہ اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہندو بنے رہے ہیں تو اصل نشانہ وہ ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور آج بھی میں بات کو سمیٹھتے ہوئے کہتا ہوں اور اتنا یقین ہے مجھ کو میں اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے راتوں کی اکثر حصہ متعلقے میں گزرتا ہے میں بلا مبالغہ کہتا ہوں میں پچھلے ایک سال سے سنگین بیماریوں میں رہا ہوں سات مہینے تو میں بہت ہی سیریس حالت میں رہا بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا اس حالت میں بھی اللہ کا بہت شکر ہے میں نے کم از کم اٹھارہ سے بیس ہزار صفحے پڑھے مجھے بہت شکائیں تھے اپنی قوم سے اور میرا بس چلے تو میں ایک گریبان پکڑوں کہ تم کو پڑھنے کی ذوق سے کس نے محروم کیا نہ علماء پڑھتے ہیں نہ دانشور پڑھتے ہیں نہ لائرز پڑھتے ہیں نہ انٹیلیکشور پڑھتے ہیں نہ ڈاکٹرز پڑھتے ہیں نہ انجینئرز پڑھتے ہیں نہ مرد پڑھتے ہیں نہ عورتیں پڑھتے ہیں ہر وقت موبائل دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت انٹرنیٹ سے کھلتے رہتے ہیں جو قوم پڑھے ہی نہیں جس قوم کے پاس نالج کا ذخیرہ نہیں ہوگا جس قوم کے پاس ایک ٹرٹیکل سٹڈی ٹرٹیکل انیلائیسز ایک تنقیدی تجزیہ کا ذوق نہیں ہوگا وہ قوم کیا خبروں میں سے غلط و صحیح کا انتخاب کر پائے گی بالکل نہیں کر سکتے آپ ہزار بددعا دیتے رہے ہیں آر ایس ایس والوں کو میں آر ایس ایس کی والوں کے کیمپوں میں گیا ہوں اور میں ان میں سے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں بہت پڑھنے والے لوگ ہیں بہت متعلق کرتے ہیں اسی طرح آر ایس ایس کی لابی کے خلاف اس ملک میں جو ایمبیٹرائٹ مومنٹ چل لئے ہیں جو مظلوموں کی تحریکیں چل لئے ہیں انہوں نے بھی اپنے کیڈر اور چھوٹے سے چھوڑے کاری کرتا کے اندر بھی لٹیچر کے پڑھنے کا ایک شوق پیدا کر دیا نہیں پڑھتے اگر کون تو مسلمان نہیں پڑھتے آج کم سے کم آپ ایک مسافر سے اتنا وعدہ کر سکتے کہ سنجیدہ متعلق شروع کریں سنجیدہ